راعت کی یہی آیت میں نے پچھلی تقریر میں بھی تلاوت کی تھی جو مجلس تھی اور آج میں فید اب اس وضاحت کی ضرورت تو نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ وضاحت کر دوں کہ پچپن منٹ یا ایک گھنٹہ بہت ہوا تو کسی ایک موضوع کا حق بھی عدا نہیں ہو سکتا ہے آج کی الاسر اسلامی سینٹر کی یہ تقریر تین تین ایسی مناسبتیں لیے ہوئے ہیں کہ جن پر پورے پورے عشرے بھی پڑھے جائیں تو حق پدا نہ ہوگا تو بہت ہی مختصر دو دو تین تین جملے ہی میں ارس کر سکوں گا دوسری دو مناسبتوں میں یاد دلا دیا جائے کہ آپ سب کو مبارک ہو خاندان اہل بیت تو بہرحال خوشی منا رہا ہیں زمانے کا امام کتنا خوش ہوگا اللہ کے رسول کتنے خوش ہوگی کہ آج کا ہمارا یہ جیشن بلکہ یہ دن بھی تین شابان کا دن ہے سرکار سید شہدہ حضرت امام حسین اور ان کے فرزند پھر چوتھے امام امام زین العابدین اور پھر ان دو کے درمیان آقا عبل فضل العباس علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے ہو رہا اب یہ تینوں شخصیتیں ہیں اسی کہ فیلحال میں نے ان تینوں شخصیتوں کی سیرت کو جوڑنے کی کوشش کی اسی آیت کے ذریعے سے جس پر صحیح معنوں میں پچھلی تقریر میں بیان ہو ہی نہ سکا تھا چلیں آیت کا ترجمہ کر دیا جائے پھر اس آیت کی مدد سے ان تینوں ہستیوں کی زندگی کا اہم ترین ایک حصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے جو لوگ ایمان لائے ان کے دلوں میں ہمیشہ اتمنان رہتا اتمنان کیوں رہتا ہے ذکر اللہ ذکر خدا کی وجہ سے اور قرآن کہتا ہے کہ خالی ان کی بات نہیں ہے فارمولہ یاد رکھو ایک اصول یاد رکھو یہ اللہ کا ذکر ہے جو دلوں کو اتمنان دیا کرتا ہے اور جو اس طریقے سے زندگی گزاریں گے ان کو توبہ بھی ملے گی اور ان کا انجام بخیر ہوگا اس کی تشریح میں ہی میری لاسٹ اسپیچ گزر گئی تھی لیکن جو پہلے قرآن نے فارمولہ بتایا یاد رکھو یہ ذکر خدا ہے جو دلوں کو اتمنان بخشتا ہے جو لوگ میری مجالس بہت ریگولر سنتے ہیں انہیں ایک چیز یہ بھی معلوم ہو گئی ہے کہ بعض گجوہات کی بنا پر میں اپنی کچھ بیماریوں کا تذکرہ ممبر سے کرتا رہتا ہوں کچھ معذرتیں کرنا ہوتی ہیں کبھی تقریر ایسی اُلہت جاتی ہے کبھی سیکوینس ٹوڑ جاتا ہے مثلا جو آج کل ہر تیسرے آدمی کو ایک بیماری ہے شوگر کی بیماری میں بہت پرانا مریض ہوں کچھ نئے ہیں کچھ بارڈر لائن پر کھڑے ہیں مثلا بلٹ پریشر لیکن الحمدللہ ابھی تک کارڈیو کی کسی بیماری میں نہیں ہوں مثلا کٹینی اچھا اب یہ جملہ میں نے کیوں کہا اپنے حالات نہیں بیان کرنا ہے جس امام معصوم کا تذکرہ ہے ان کے حالات بیان کرنا ہے جملہ میں نے اس لئے ارس کیا کہ تقریبا میرے پاس چالیس سال کا تجربہ ہے بیماریوں کا اور اتنے سارے دنیا کے مختلف علاقوں میں جانے کا موقع ملتا ہے اور جہاں بھی جاتا ہوں بہرحال مومنین کرام چونکہ ٹیمپریڈی جاتا ہوں ایک ہفتے دس دن پندرہ دن بڑی محبت سے ملتے ہیں اسٹیلیا کی طرح تو نہیں ہے کہ یہاں پہ ایک بوجھ اور بڈن بن گیا ہوں کہ یہیں جم کے رہ گئے تو اب جب محبت سے ملتے ہیں تو ڈاکٹرز بھی ہوتے ہیں سپیشلز بھی ہوتے ہیں سرجن بھی ہوتے ہیں ہر آدمی کوئی نئے بات بتاتا ہے لیکن تمام باتوں کا خلاصہ یہ کہ آج کی نائنٹی پرسن بیماریاں اس لئے ہیں کہ انسان کے پاس دل کا اتمنان نہیں ہے یہ ڈپریشن ہے اسٹریس ہے ٹینشن ہے چنانچہ اس کے لئے کوئی آدمی سلیپنگ پل لیتا ہے کوئی آدمی ٹرینکولائزر لیتا ہے کوئی آدمی ڈرکز لیتا ہے کوئی آدمی شراب پیتا ہے کوئی آدمی میوزنگ لیکن اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا جتنا زیادہ چلے جائیں آپ ڈاکٹرز کے پاس وہ یہی کہیں ٹینشن سے اپنے آپ کو بچائیے اسٹریس سے اپنے آپ کو بچائیے ڈپریشن میں نہ جانے دیجئے اپنے آپ کو آپ کی نائنٹی پرسن بیماریاں ختم ہو جائیں لیکن قرآن کہتا ہے کہ یہ جو تم علاج کر رہا ہو یہ غلط علاج ہے جو تم کر رہے ہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا بیماری بڑھتی چلی جائے گی اگر واقعاً تمہیں یہ ڈپریشن یہ ٹینشن یہ اسٹریسنگ کمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا اور دلوں کا ایک اتمنان چاہیے یہ جو چیزیں میں نے کہی نہ اسٹریس اور ٹینشن اس کا الٹ ہے اتمنان آدمی کا دل بالکل سیٹسفائیڈ ہو اگر دلوں کا اتمنان چاہیے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے ذکرِ خدا یہ ذکرِ خدا کی وجہ سے دلوں کو اتمنان ملتا ہے اور ذکرِ خدا کسے کہتے ہیں ذکرِ خدا کے تین اسٹیجز اور آخری اسٹیج تک خدا ہم کو لے جانا چاہتا ہے پہلا اسٹیج ہے زبان سے ذکرِ خدا کرنا جو بہت بھی مختصر کر کے اگر ایک جملہ کہوں تو وہ تسبیحِ زہرہ یہ ذکرِ خدا ہے جو زبانی لیکن یہ پہلا اسٹیج ہے آخری نہیں آئے بس یہ نہیں ہے کہ آپ سمجھیں میں نے تسبیح پڑھ لی تو ذکرِ خدا ہو گیا اس کے بعد دوسرا مرحل آتا ہے جب اس کی عادت ہو جائے نا تو دل ذکرِ خدا کرے چنانچہ انگریزی میں ذکرِ خدا کا ترجمہ لکھا ہے ریمیمبرنس آف اللہ دل میں اللہ کی یاد رہے اللہ اکبر زبان پہ نہ ہو دل میں بھی یہ خیال ہو کہ اللہ سب سے بڑھا میں آج کے موضوع سے نہیں ہٹنا جاتا ہوں ورنہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ زیادہ اور تفصیل چاہتی ہے اللہ کرے کبھی مجھے موقع ملے کہ الاصر کے ممبر پہ مسلسل تین چار پانچ دن گفتگو کا موقع ہو تو زیادہ تفصیل کے ساتھ بات ہوگی لیکن نہ الاصر کے انتظامیاں اس بات کو پسند کرتی ہے کہ میری تین چار مسلسل تقریریں ہوں نہ والنٹیئرز نہ آنے والے مومن ہیں خیر تو خلاصہ یہ ہے کہ وقت نہیں ہے نا ورنہ تو اس پہ پورا عشرہ ہے تو نہ صحیح خمسہ دل دل میں بھی اللہ کی یاد ہو اور پھر آتا ہے آخری مرحلہ ذکر عملی جو مولا کی ایک بہت مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے مجھ سے کہا کہ مومن کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ چوبیز گھنٹے ذکر خدا کرے یہ حدیث کافی میں ہے اور صفینت البحار دوسری کتاب میں یہ حدیث چھٹے امام کے حوالے سے ہے جب عبدالعالی ابن آین نے امام سے کہا مولا کوفے والوں نے مجھے یہ آپ کے پاس بھیجا ہے تو کہائے کہ ایک نصیحت لے کے آنا تو نصیحت امام نے یہ فرمائی کہ چوبیز گھنٹے مومن ذکر خدا کرے سننے والے راوی ایک کافی کی حدیث میں مولا راوی ہیں عبدالعالی ابن آین جو صفینت البحار کی کتاب کا نام ہے اس کے راوی جو ہیں عبدالعالی ابن آین چونکہ چوبیز گھنٹے ذکر خدا کیسے ممکن ہے کہ زبانی ذکر کی بات نہیں ہو رہی ہے اس طرح سے اللہ کی یاد تمہارے دل میں رہے کہ کوئی ایسا کام نہ ہونے پائے جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہے یعنی امام فرما رہے ہیں یعنی حلال و حرام کا خیال رکھو اس طرح کا ذکر خدا لقمان حکیم سے کسی نے پوچھا تھا لقمان ایک بہت مشہور آدمی کہ آپ نے اتنی عقل کہاں سے حاصل کی کہا بے وقوفوں سے چونکہ کہا بے وقوفوں سے کہا ہاں ان کا جو عمل میں دیکھتا تھا اور اس پر ہسی آتی سی اس کو چھوڑ کے اس کا اولٹ عمل کرتا تو کبھی کابیر و مشرق گناہگار و خطاکار ان سے آدمی نصیت لیتا ہے حضرت یوسف کو زلی خان کمرے میں بند کر دیا پورا واقعہ قرآن میں ہے سورہ یوسف بلکہ اس کی تو شاید کوئی فلم بھی منائی گئی ہے ایران میں اور اس کے بعد جب اس نے یہ چاہا کہ فعل حرام ہو تو پہلا کام اس نے یہ کیا کہ سامنے جو علماری تھی اس پر کارٹن ڈال دی حضرت یوسف نے سوال کیا کمرے کا دروازہ بند ہے علماری پر کارٹن کیوں ڈالا کہا کہ اس میں میرا خدا بیٹھا ہے بت تھا بت پرس اپنے گھروں میں بتوں کو سجاتے ہیں اللہ کے ماننے والے خانہ کعبہ کی شبیح روزہ رسول کی شبیح معصومین کے روزوں کی شبیح بت پرس بتوں کو رکھتے ہیں کہا کہ اس میں میرا خدا ہے تو مجھے شرم و حیاء آ رہی ہے کہ اپنے خدا کے سامنے کیسے گناہ کروں اس لیے میں نے پردہ ڈال لیا ہے تاکہ وہ مجھے نہ دیکھے اور پھر میں اس کا قانون توڑوں حضرت یوسف جو وہاں سے نکلے بلکہ لفظ تو لوگ لکھتے ہیں کہ بھاگے اب یہ لفظ نبی کشان کے خلاف ہے اس کمرے سے نکلے اور یہ کہتے ہوئے نکلے کہ تیرا جو خدا اس پر اگر پردہ پڑ جائے تو تجھے نہیں دیکھ سکتا ہے لیکن میرا جو پروردگار ہے وہ ہر لمحے مجھے دیکھتا ہے اور کوئی پردہ اس کو نہیں روک سکتا ہے یہ ہے ذکر خدا حقیقی اس طرح سے اللہ کو یاد کرو ذلیخہ کے واقعے سے یوسف ایک پیغام ہم کو دے رہے ہیں ان کا خدا ہوگا کہ پردہ ڈال لینے سے یا اس کی آنکھیں بند کر لینے سے وہ آپ کو نہیں دیکھے گا لیکن جو ہمارا خدا ہے ہمارے خدا سے مطلب جو خدا برحق ہے جو حقیقی خدا ہے جو رب العالمین ہے اس کو نہ کوئی پردہ روک سکتا ہے نہ ہمارا کہیں چھپ کے گناہ کرنا یہ ہے وہ ذکر خدا جس کے لئے قرآن نے کہا یہ ذکر خدا کرو اس کے بعد نہ تمہیں ٹینشن ہوگا نہ تمہیں اسٹریس ہوگا نہ تمہیں ڈپریشن ہوگا تمہاری آدھی سے زیادہ بیماریوں کا خاتمہ ہو جائے گا اور اس کی بہترین مثال آپ کو کربلا کے واقعے کہ ان تینوں شخصیتوں میں ملے گی آقا حسین مسائب کی انتہا میں بھی اتمنان دیکھی آقا حسین کا اتمنان ایسے مسائب کے آدم سے لے کہ قیامت تک نہ کسی انسان پر یہ مسائب گزرے نہ کسی صاحب ایمان پر یہ مسائب گزرے نہ کسی ولی خدا پر یہ مسائب گزرے نہ کسی نبی پروردگار پر یہ مسائب گزرے بڑے سے بڑا انسان ہو اتنے مسائب کا سامنا نہ کیا جتنا فقط میرے آقا حسین نے کربلا کے میدان میں کیا ہے مگر اتمنان مگر اتمنان مسائب میں آدمی خبراتا تو ہے مسائب میں آدمی پریشان تو ہوتا ہے لیکن اتمنان دیکھیں اس لئے کہ خدا یاد ہے ذکر خدا اتمنان کے لئے صرف دو جملے عرض کر رہا ہوں اب میں آگے اپنے موضوع پر اس انداز کے جرشن کو تو میں نہیں پڑھتا جس کے آپ عادی ہیں لیکن یہ آقا کے ذکر شروع ہوگی دو جملے پہلا جملہ بھی مسائب کا دوسرا بھی لیکن مسائب نہیں پڑھ رہا پہلا جملہ کیا تقریبا ہر آدمی جانتا ہے کہ جب آدمی تیر پھیکتا ہے کسی نشانے پر آج کل تو شوٹنگ اٹنگ کے مقابلے ہوتے ہیں ٹارگٹ ٹارگٹ جتنا چھوٹا ہوگا جتنا چھوٹا ہوگا اتنا ہی آپ کا نشانہ غلط جانے کا امکان بڑھتا جائے ٹارگٹ جتنا بڑھا ہوگا میرے بجپنے میں اور ہو سکتا ہے کہ ابھی بھی کراچی میں ہمارے پتھان یا پختون بھائی خاص اب کلیفٹن میں یا چڑیا گھر میں وہ غبارے کا ایک بورڈ لے کے بیٹھتے تھے اور اس کے بعد ائرگن دیتے تھے کہ اس کے اوپر چلاو نشانہ اور غبارے پھوڑو جتنے پھوڑو کے ہوتا ہی نام ملے گا اب اتنے بڑے بڑے غبار ہیں اندھا بھی جو نشانہ باندھ کے وہ ائرگن کو چلاتا تھا تو غبارے پھوڑ لیتا تھا خوش ہو کے آتا تھا میں بہت ماخر نشانہ باز ہوں لیکن وہ تو کمال نہیں ہے نا جتنا چھوٹا ٹارگٹ ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی مشکل ہوگا صحیح نشانہ لگانا اب ذرا اندازہ کریں آقا حسین کی ہاتھ میں چھ مہینے کا بچے علی ازغر ہے چھ مہینے کے بچے کا گلہ کتنا چھوٹا ہوتا گلہ حرمولہ کا ٹارگٹ جو تھا نا وہ علی ازغر کا گلہ تھا علی ازغر کا جسم نہیں تھا گلے میں اسے تیر لگانا ہے کتنا چھوٹا گلہ ہوتا اور ڈسٹنس کتنا تھا حسین بلندی پر ہے حرمولہ سامنے ہے ڈسٹنس بھی ہے گلہ اتنا چھوٹا ٹھیک ہے وہ بڑا ماہر تیر انداز ہے لیکن اگر حسین کے ہاتھ ہل رہے ہوتے پریشانی میں ہاتھوں میں کانپ رہے ہوتے ہاتھ تو نشانہ خطا ہو جاتا حرمولہ کا تیر چلا ازغر کا گلہ چھدہ یا حرمولہ کے تیر کا کمال نہیں ہے یہ حسین کا اتمنان ہے کہ اس حالت میں بھی ازغر کو پکڑا ہے تو ہاتھوں کے اندر استحکام ہے ہاتھ اپنی جگہ جمع ہوئے ہیں ہاتھوں میں ذرا سبھی راشہ نہیں ہے یہ ہے وہ اتمنان یہ اتنا اتمنان کہاں سے مل سکتا ہے وہی جس کے دل میں ہر وقت یادِ خدا ہو اور میں نے کہا دو جملے کہوں گا دوسرا جملہ تو تشریح کی ضرورت ہی نہیں پورے قرآن میں ایک ہی انسان کو قرآن نے کہا نفس عربی میں انسان کو کہتے ہیں اے اتمنان والے انسان اب تیرا امتحان پورا ہو گئے اپنے رب کی جانب اس حالت میں آکے تو تو اس سے راضی ہے وہ بھی تو اس سے راضی ہے جسے قرآن نے کہہ دیا کہ یہ اتمنان والی شخصیت ہے ذکرِ خدا سے اتمنان ہوتا ہے یہی وجہ ہے یا یہ بھی ایک وجہ ہے کہ شبِ آشوربی آقا حسین نے کہا کہ مجھے ایک رات کی مولت دو کیونکہ ساری زندگی میں نے ہر رات ذکرِ قدامِ گزاری ہے یہ رات بھی میں مس نہیں کرنا چاہتا پوری رات ذکرِ خدا یہ حسین اور ادھر مولا سجاد اب یہاں پہ تو فیصلہ کرنا نممکن ہے کہ حسین کا امتحان بڑا ہے کہ سجاد کا امتحان بڑا وہ الگ امتحان تھا یہ الگ امتحان اگر دو الگ الگ پرچوں میں امتحان لیا جائے تو یہ تو فیصلہ نہیں ہو سکے گا نا اور یہاں فیصلے کی ضرورت بھی نہیں ہمیں پتا ہے کہ دونوں کے دونوں اپنے امتحان میں سو میں سے سو وہ بھی محاورت ہے ورنہ سو سے بھی زیادہ لیکن آقا سجاد کا امتحان جو اشام 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 کہے کے ہمیں یاد دلایا جاتا ہے کتنا بڑا وہ امتحان دیا سجاد لیکن جب دربارِ یزید کے اندر سجاد کا اتمنان دیکھا یزید تو کہا کیونکہ میرا مولا کہہ رہا تھا الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے تو اس نے کہا کہ اللہ کی تعریف کس بات پہ کر رہے بھوکے ہو پیاسے ہو قیدی ہو گھر والے تمہارے ساتھ قید کر کے لائے گئے ہیں بے وطن ہو بے گھر ہو انسان اللہ کی تعریفیں کب کرتا ہے جب اسے نعمتیں مل رہی ہیں تم اس وقت اس حالت میں کھڑے ہو ہے کیا تمہارے پاس مفہوم تھوڑا بدل گئے یعنی جملے تھوڑے بدل گئے مفہوم یزید کا کہ تمہارے پاس ہے کیا جو تم اللہ کی تعریف کر رہے ہیں چوتھے امام کا جواب یاد کیجئے الحمدللہ اللہ ساری تعریفیں اللہ کی جس نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہمارا امتحان لیا ہر ایک کا تو امتحان بھی نہیں لیا جاتا ہے ہر ایک کوئی تو اس قابل بھی نہیں سمجھا جاتا ہے وہ جو سجاد کا یہ اتمنان ہے کہ اس حالت میں بھی اللہ کی تعریف کر رہے ہیں کیوں ہیں اس لیے کہ ذکر خدا ذکر خدا یہ دلوں کو اتمنان بخشا کرتا ہے اس پر میں نے کہا نا کہ پورا خمسہ ہو سکتا ہے آسٹلیا کے ماحول میں ہمارا بڑا پرابلم لیکن میں اس وقت آسٹلیا کی بات نہیں کر رہا میں اپنے تین آقا کا تذکرہ کر رہا اور پھر آئیے آقا عباس آقا عباس کائنات کی تاریخ کی ایک عجیب شخصیت کہ پہلے تو ایک چھوٹا سے جملہ چھوٹا جملہ یعنی میرے الفاس چھوٹے پیغام بہت بڑھائے جلدی سے ارز کر دوں اور وہ یہ ہے کہ آقا سجاد وہ تو امام معصوم آقا حسین امام معصوم آقا عباس محفوظ عن الخطہ تو ہیں مگر چودہ معصومین میں نہیں آتے ان کی فضیلت کے لیے وہی ایک جملہ کافی ہے کہ وہ جو اکثر کہا جاتا ہے کہ علی اکبر شبیہ رسول ہے تو عباس کون ہے عباس شبیہ علی مرتضہ اور علی مرتضہ کون ہے النظر و الہ وجہ علین عبادہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے وہی چہرہ تو عباس کو ملا پیغمبر کی مشہور حدیث کہ اگر کوئی آدم کو اور کوئی نوح کو اور ابراہیم کو اور موسیٰ کو اور عیسیٰ کو ان کے کمالات کے ساتھ دیکھنا چاہے فلینظر الہ وجہ علی ان تو والی کے چہرے کو دیکھیں لیکن یہ خالی علی کا چہرہ نہیں ہے یہ عباس کا چہرہ ہے اس میں بھی آپ کو آدم ملیں گے اس میں بھی آپ کو نوح ملیں گے اس میں بھی آپ کو عبراہیم ملیں گے اس میں بھی آپ کو موسیٰ ملیں گے اس میں بھی آپ کو عیسیٰ ملیں گے شبیہ علی مرتضہ ہیں عباس جسمانی اعتبار سے بھی فضائل کے اعتبار سے لیکن ایک سوال میرا عام لوگوں سے ہے جو بات ہو رہی ہے ذکر خدا سکرِ خدا کیا؟ اللہ کی یاد اللہ کی یاد کا مطلب کیا؟ یہ یاد رکھنا کہ اس وقت اللہ ہم سے کیا چاہتا اپنی مرضی نہ چلاو اپنی دلیلیں ڈھون کر کسی حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہ کرو مرضی چلانے والے تو آج اس انتہا پہ پہنچ گئے ہیں یہ جو خالصت اللہ کی بنائیوی نماز ہے اس کے اندر بھی اپنی طرف سے اضافہ کر رہے ہیں عباس اب مجھ سے میرا سوال لوگوں سے ہوتا ہے کہ آپ کربلا کے مسائب سنتے ہیں اور جنابِ عباس کے حوالے سے سنتے کہ بار بار آقا حسین سے اجازت مانگتے ہیں میدان میں جانے کی اور بار بار روک دیا جاتا لیکن اگر ہم اور آپ ہوتے ہمارے اور آپ کے پاس طاقت نہیں بھی ہوتی تب بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے جو کہ طاقت ہوتی کیا چیز آپ کے اور ہمارے سامنے شہزادی سکینہ پیاس سے تڑپ رہی ہوتی اور ہم خاموش بیٹھے ہوتے ہمارے اور آپ کے سامنے علی ازغر پیاس کی وجہ سے مرنے کے قریب ہوتا آقا حسین جو جملہ کہے کہ ازغر کو لے کر آئے تھے نا کہ تین دن ہو گئے ہیں اس کی ماں کا دوسرے چکا اسے پانی کا ایک قتلہ نہیں ملا ہے آقا علی ازغر سے جز بھی پور آقا عباس کی شہدت ہوئی یعنی آقا عباس نے علی ازغر کی ساری کیفیت دیکھی ہوئی ہمارا برداشت کر سکتے تھے ہم میں کتنے ایسے مومن ہیں جو یہی کہیں گے کہ اگر ہم یہ منظر دیکھتے کہ ننی سکینہ کس طرح پیاس تراب رہی تو ہم کہتے آقا حسین اللہ ہمیں جہنم میں بھی ڈالے تو ہم جہنم میں جانے کو تیار ہیں لیکن آپ کے بچوں کی پیاس برداشت نہیں ہو رہی آقا عباس نے برداشت وہ سارا منظر برداشت کیا دیکھ رہے ہیں میں اس طرف تو جاہی نہیں رہا ہوں کہ قاسم کی بدن کے ٹکڑے یا علی اکبر کے کلیجے کی برشی یا دوسرے مسائے اور پھر آقا سجاد کو بھی اس سے ملا لیجی کیونکہ میں زیادہ ان شخصیتوں پر گفتگو کر نہیں سکتا وقت کی کمی کی وجہ قافلہ چل رہا ہے اوٹ چل رہا ہے بچے گر رہے ہیں ہمارے ساتھ کا حکم آ رہا ہے انہی گرے ہوئے بچوں پر سے گھوڑوں کو اور اوٹوں کو گزار دو اور آقا سجاد ہیں اور امام وقت ہیں وہ چاہیں تو اسی وقت قیامت بپا کر سکتے لیکن کیوں خاموش آہ یہ سارے کے سارے آقا سجاد کے جگر کے ٹکڑے بھر جملہ کہتوں اگرچہ مجھے یہ جملہ خود اچھا نہیں لگ رہا اس لئے آپ سے معافی بھی مانگنوں کہ اگر یہ جملہ آپ کو ٹھیک نہ لگے تو وقت کی کمی ہے اور ذرا سی جو میری بیماریوں کے ٹینشن ہے آج غزہ کے اندر بچوں کی جو کیفیت ہے جس طرح مارے جاتے ہیں اس کو دیکھ کر آپ یہاں طلب اٹھتے میں کتنے ایسے مومنین اور مومنات کو جانتا ہوں جنہوں نے کہا کہ ہم نے وہ کلپ دیکھنا بند کر دیئے ہیں جو غزہ کے حوالے سے آتے ہیں ہم سے دیکھے نہیں جاتے ہیں وہ کون ہیں ان کا آپ سے کیا رشتہ وہ آپ کے خاندان کے ہیں وہ آپ کے جگر کے ٹکڑے ہیں وہ آپ کی اولادیں ہیں کچھ بھی نہیں صرف ایک انسانیت کا رشتہ وہ منظر نہیں دیکھا جاتا آپ سے جس طرح سے بچے مسلسل مارے جا رہے ہیں آقا سجاد کی آنکھوں کے سامنے وہ بچے کبھی اونٹوں کی سمو تلے کبھی گھوڑوں کی ٹاپو تلے روندے جا رہے ہیں لفظ بہت برا ہے شہید کیے جا رہے ہیں آقا سجاد یہ منظر دیکھ رہے ہیں اور یہ سب آقا سجاد کے جگر کے ٹکڑے ہیں یہ آقا سجاد کے خاندان کے بچے ہیں اور آقا سجاد پورا اختیار رکھتے ہیں اس کائنات پر پھر کیوں خاموش ہے یہ ہے ذکرِ خدا حکمِ خدا ہے خاموش تو خاموش رہنا چاہے تمہارا جگر کا ٹکڑا تمہاری آنکھوں کے سامنے گھوڑوں کی ٹاپو تلے کو چل رہا جو منظر ہم سے نہیں دیکھا جاتا اب میں کیا کہوں گے اس کو میں کربلا سے کیسے ملا ہوں تھاؤزن ٹائم ملین ٹائم ملین ٹائم بڑھا کربلا کے دردناک منظر مگر آقا سجاد دیکھ رہے ہیں اور پھر جو آقا اباس کی بات ہو رہی تھی کہ آقا اباس بھی کربلا میں وہ اچھوں کی پیاس دیکھ رہے ہیں اور آقا سجاد یہ شہادتیں دیکھ رہے ہیں آقا اباس نے وہاں پر یہ آرگومنٹ بھی نہ کیا یہ بہت اہم ایک اصول ہے تقلید کا مرجعیت کا جس کے خلاف آج کل بہت پروپیکنڈا ہو رہا میں اشارتاً باتیں کرتا ہوں کبھی موقع ملا تین چار سلسل مجلسوں کا تو ذرا تفصیل بتاؤں گا تاکہ آپ کے ذہن میں بھی سیکوینس کے ساتھ ایک بات آ جائے لیکن مختصر اور آقا اباس جو ہیں میدان کربلا میں سارے منظر دیکھ رہے ہیں اب ذرا سے اشتہاد و تقلید کی بات صیرت اباس کی روشنی ان کے باس ایک دلیل تھی اور بہت اہم تھی اور وہ دلیل کیا تھی میں نے خود اپنے بابا کو یہ کہتے سنا آقا اباس کہیں گے کہ بابا نے مجھے کربلا کے لیے مانگا تھا خود بابا سے سنا اور اس کے علاوہ بھی بھئی آقا اباس ماں کی گود میں آئے تو ماں سے سنا پھپیوں سے سنا خاندان کے بزرگ خواتین سے سنا مولا علی کے اصحاب سے سنا دوستوں سے سنا جہاں آئے کیونکہ آقا اباس کی مادر گرامی سے شادی سے پہلے مولا علی نے اس انداز سے وہ شادی کی تیاری کی کہ ہر ایک کو پتا چل گیا مولا علی نے کتنی شادیاں کی مثلا بارہ شادیاں کی شہزادی فاطمہ تو باتھی اور اور ام البنین اس کے علاوہ جو باقی بیویاں ان سے شادی کس طرح ہوئے کیا کہا مولا نے کیا جملے ارشاد کسی کو نہیں پتا اور خالی مولا علی کیا اور کسی امام کے حالات دیکھی ام البنین کا رشتہ دینے سے پہلے خاص یہ جملہ کہ مجھے کربلا کے لیے وارث چاہیے اور اتنا مشہور کر دیا یہ جملہ کہ ابباس کو پتا ہے اب اپنے کانوں سے ابباس نے اس باپ کا حکم سنا ہے یا خواہش سنی ہے جو امام وقت بھی ہے اور ایک جملہ کہہ دوں جو شاید آپ کو تھوڑا سا گرہ گزرے مگر وہ حدیث کا جملہ ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وابوہما خیرم بنوہ حسن والحسین جوانان جنت کے سردار ہیں لیکن ان کے بابا ان سے بہتر ہے تمام معصومین ایک نور کے ٹکڑے ہیں مگر رسول خدا اور مولا علی کا رضبہ باقی تمام معصومین سے بلند اور اس کے بہت سارے دلچسپ نکتے بھی ہیں لیکن اس کو بیان کرنے کا وقت نہیں ہے یہی میرے ہاتھ سے آج کی تقریر ہی نکلی جا رہی تو خلاصہ یہ کہ آقا عباس نے براہرہ سنا کوئی راوی وابی بیچ میں نہیں اپنے بابا سے سنا اور باقی لوگوں سے تو سنے ہی ہیں اور اس بابا سے سنا ہے جو عباس کے آقا سے بھی زیادہ افضل ہے یہ لفظ اچھا نہیں لگتا جب اہلِ بیت میں یہ بات کہی جائے لیکن بابا سمجھانے کے لیے یہ لفظ کہنا بھی ضروری ہے اور چونکہ خود پیغمبر کی حدیث میں آگئے ہیں عباس کا آقا تھا حسین ہے نا ان سے بھی سنا اور کربلا آگئے عباس حسین نے روک دیا اب یہاں دو حدیثیں ہو گئی نا میرے بابا نے کہا تھا کہ تمہیں کربلا کے لیے مانگا ہے حسین نے روک دیا تم کربلا ہے متلوار نہیں چلا سا وہ بھی امام ہے یہ بھی امام ہے ایک اصول اس سے الگ سے نکلتا ہے جس پہ کبھی بات میں بات سنیے گا کہ سرکمیس ٹانسس چینج ہونے سے اور سوچویشن چینج ہونے سے حکم خدا بدل جاتا ہے لیکن اپنی مرضی سے نہیں کہیے گا کہ میری سوچویشن چینج ہو گئی لیکن یوں اپنی جگہ اصول صحیح اب مولا علی نے کس حالات میں کہا آقا حسین نے کن حالات میں کہا مجلس سننے والے پڑھے لکھے مجمع کو سمجھانے کی ضرورت نہیں لیکن جس انداز سے ہمارے آج کل جی حالت کی باتیں کی جاتی ہے اس کے لیے کہہ رہا لیکن چھوڑیے وقت نہیں ہے میرے پاس ایک امام معصوم کا ایک حکم ہے دوسرے امام معصوم کا حکم بظاہر اس کے بالکل اب آباس نے کیا کیا اب آباس نے وہاں پہ اپنی اقل استعمال نہیں کی اپنے جذبات استعمال نہیں تھی اس وقت وہ امام معصوم نے کہا تھا پوری زندگی میں وہی تمنا کے انتظار میں رہا بابا کی تمنا کب پوری کرتا ہوں آج دوسرے امام نے روک دیا اس وقت یہ امام ہے آج کی current situation ان کے سامنے ہے چنانچہ مجھے ان کا حکم ماننا اور یہ بہت اہم اصول ہے مرجعیت کے حوالے سے آقا عباس بتا رہے ہیں جو اس وقت کا جو current تمہارا لیڈر ہے تمہیں اس کی بات ہر صورت میں ماننا ہے اور دو چھوٹے سے جملے عرض کر کے پھر میں جو آج کی سب سے بڑی خوشی ہے ایسی خوشی ہے جس خوشی میں خود آقا عباس بھی خوش ہے اور آقا سجاد بھی خوش ہے دونوں کی بڑی خوشی ہے بڑی خوشی ہے لیکن اس پر آنے سے پہلے یہ آخری دو جملے آج بھی میں سوچتا ہوں اور لوگوں کو سوچنے پر مجبور تو نہیں کرتا ہوں دعوت دیتا ہوں جب ہم کربلا جاتے ہیں کربلا کی زیارتیں تو الحمدللہ جیسے پچھلی تقریر میں میں نے کہا لوگ عمرہ بہت کرنے لگے تو زیارت تو اس سے بھی زیادہ یعنی استیلیا کی بات ہو رہی ہے جب ہم جاتے ہیں تو اگر صحیح معنی میں کوئی آپ کی توجہ ڈائیورٹ کرنے والا ہو تو ایک طرف حسینی خیمے دوسری طرف فرات کا دریہ ہے اس کے بعد حسینی خیموں سے چلیں آپ پہلے وہ جگہ آتی ہے جہاں آقا عباس کا الٹا بازو کٹا پھر آگے بڑھیں گے تو وہ جگہ آتی ہے جہاں سیدھا بازو کٹا پھر آگے بڑھیں گے تو آقا عباس کا روزہ آتا ہے پھر آگے بڑھیں گے تو فرات آتا ہے ذرا سا آپ کو ذہن میں سیکوینس کو تازہ رکھنا خیمے ہیں خیمے سے آپ چل رہے ہیں فرات کی طرف پہلے آئے گی وہ جگہ جہاں ید یسرہ الٹا ہاتھ پھر آئے گی وہ جگہ جہاں ید یمنا سیدھا ہاتھ پھر آئے گا آقا عباس کا روزہ کچھ یہ سیکوینس غلط نہیں ہے آقا عباس فرات تک گئے پانی بھر کے آ رہے ہیں پہلے سیدھا ہاتھ کٹا ہوگا وہ جگہ آنی چاہیے پھر آگے بڑھے الٹا ہاتھ کٹا ہوگا پھر وہ جگہ آنی چاہیے پھر آگے بڑھے تو شہید ہو کے گرے تو روزہ تو سب سے آگے آنا چاہیے روزہ سب سے نیچے کیوں بغیر یعنی دونوں ہاتھ کٹ چکے ہیں کٹے ہوئے بازوں کے ساتھ عباس مشک بھر کے خیمے کی طرف آ رہے تھے سیدھا ہاتھ کٹ گیا آگے بڑھے الٹا ہاتھ کٹ گیا آگے بڑھے لیکن آگے نہیں بڑھے الٹا ہاتھ کٹ گیا مشک چھیدی پھر وہ جگہ آپ کو دکھائی جائے گی یہاں پہ مشک چھیدی تھی اس کے بعد اب اس آئے خیمے کی طرف نہیں کہا واپس پلٹے دوبارہ فرات کی جانب جانا کیوں پانی بھر کے لانا دونوں بازوں کٹنے کے بعد بھی ابباس وہ جذبہ وہ جوش وہ شجاعت وہ حمد وہ طاقت وہ بابا کی وراثت دیکھی کہ پھر واپس پلٹے فرات کے جانب جا رہے ہیں تب ہی تو روزہ فرات کے قریب ہے بازوں کٹنے کے بعد اور کون ابباس جو اکیلے گئے تھے آٹھ ہزار سپاہی تو خالی دریائے فرات پر عمر سعد نے رکھے تھے کہ جنگ ہم جیتے کہ ہاریں تو میں یہاں سے نہیں ہٹنا اب پورا لشکر تو اس کا تیس ہزار کٹا اور آپ نے اتنا مجلسوں میں سنا ہے کہ اس کو یاد دلانے کی ضرورت نہیں کہ آقا حسین نے ابباس کو بھیجتے وقت ابباس کی تلوار اتروا لی تھی کہا تھا خالی نیزہ لے کے جانا ہے تمہیں جنگ نہیں کرنا ہے تمہیں دشمن کو ہٹانا قرآن کریم سورہ انفال آیت نمبر سکسٹی سکس سورہ انفال سورہ نمبر آٹھ ہے مظلوم سورہ ہے کہ اس میں خمس کی آیت آئی ہے تو لوگوں نے اتنا اس کے اوپر اپنے اپنے عقلی تککے لگا ہیں خمس سے بچنے کے لئے سورہ انفال میں خمس کی آیت آیت نمبر سکسٹی سکس وہاں قرآن کریم ایک اصول دے رہا اور اصول یہ دے رہا وَإِنْ يَكُمْ مِنْهُمْ اِشْرُونَ سَابِرُونَ يَقْلِبُوا الْاَلْكُفَارِ مِنْتَيْنَ اگر تم میں سے دس آدمی سابف قدم رہے تو دو سو پر اللہ تمہیں فتح دے گا وَاَنْ يَكُونَ مِنْهُمْ اور اگر تم میں سے میعہ سو آدمی سابف قدم رہے يَقْلِبُوا الفات ایک ہزار پر ایک قرآن نے اصول بتایا یہ جہاد کی آیت ہے یَا ایوہ نبی حَرِّزِ الْمُومِنِينَ عَلِلْقِطَال اے نبی مومنوں کو جہاد کا حکم دیجئے اور انہیں یہ پیغام دیجئے کہ اگر دس یہ سورہ ایٹ آیت سکسٹی سکس یَا ایوہ نبی حَرِّزِ الْمُومِنِينَ عَلِلْقِطَالِ اِن يَقُن مِنْهُم عِشْرُونَ عِشْرُونَ مَنِنِ ٹوئِنٹی اگر بیز بھی ہوں يَقْلِبُوا مِعَتَيْن 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 دو سو دو سو پر غالب رہیں گے اور اگر سو ہوں تو يَقْلِبُوا الفن تو ہزار پر غالب رہیں گے یہاں سے جہاد کے ایک اصول بنا اور وہ یہ ہے کہ اس وقت تک جہاد واجب ہے جب تک کہ دشمن آپ سے ٹین ٹائمز زیادہ اچھا پھر اس کے بعد کی آیت آئی سکس سیوے کہ اللہ جانتا ہے تم کمزور ہو تو اللہ اب اس میں اور کمی کر رہا اب ٹین ٹائمز نہیں ڈبل ہو تو جہاد واجب ہے ورنہ واجب نہیں یاد رکھئے جہاد واجب نہیں لیکن جو پہلی آیت ہے جو قرآن نے میکسیمم بتایا ایک دس تک کا مقابلہ کر سکتا اس سے زیادہ نہیں یہ طاقت سے باہر اللہ نے ہمیں کریئٹ کیا نا اللہ کہہ رہا مجھے بتا کہ اگر تم بیس ہو تو دو سو پر اور اگر سو ہو تو ہزار پر ایک کا مقابلہ دس دس کے بعد گیارہ ہو جائیں یہ انسانی طاقت سے باہر اور وہ عباس تھا کہ جس اکیلے نے آٹھ ہزار کی اس واجب کو بھگایا ہے جو دریائے فرات پہ پہرہ دے رہی قرآن کے اعتبار سے ایک انسان کی لیمٹ ہے ٹین ٹائم چلے دس کے گیارہ ہو جائیں گے بارہ ہو جائیں گے ایک انسان آٹھ ہزار کو مقابلہ کر کے بھگا رہا ہے دریائے چھین رہا ہے پانی بھر کے آ رہا ہے اس کا نام ہے عباس لیکن ایسا عظیم عباس ساری زندگی جس کے غلامی پہ فخر کرتا رہا تو پھر وہ حسین کتنا عظیم ہوگا حسین کا تو حق عدا ہو ہی نہیں سکتا ہے چاہے میں زندگی بھر سیکڑوں کیا ہزاروں مجلسے پڑھوں لیکن مختصرا آقا حسین کے حوالے سے ایک بات وہیں سے ربط دیتے ہو کہ حسین نے کہا ساری زندگی میں نے ذکر خدا کیا ہے ایک رات بھی میں ذکر خدا کے بغیر نہیں گزار سکتا وہ پھر دلوں کو وہ اتمنان دیتا ہے کہ جو انبیاء کے امتحان سے بڑا امتحان بھی حسین دیتا ہے اور کتنے آرام کے ساتھ لیکن اب وقت نہیں رہا کہ میں تفصیل میں جاؤں لیکن ایک روایت ہمارے ہاں کم پڑھی جاتی ہے وہ میں پڑھ رہا ہوں اور یہ مجھے یاد ہے کہ ایسی ہی سیملر ایک روایت رسول خدا کی ولادت کے حوالے سے ہے وہ میں نے لاسٹ یر پڑھی دی اچھا کئی چیزیں ایسی ہیں جس میں آقا حسین کو ایسی خصوصیت حاصل جو پنجتن میں بھی سوائے رسول کے کسی کو نہیں اور ایک آدھ ایسی خصوصیت ہے جو صرف ماں اور بیٹے میں مگر اس پر بات شروع کرنے سے پہلے ایک جملہ اور عرض کر دوں جو چوتھے امام اور حسین کے ملانے والا ابھی آقا عباس اور آقا حسین کو میں نے کوشش کی تھی ذرا سا ملانے اللہ نے حسین سے ایک وعدہ لیا کہ تمہیں اپنی جان میرے راستے میں قربان کرنا ہے تمہیں شہادت دینا پچھلی تقریر میں بھی آیت آئی تھی قل قفب اللہ شہیدم بینی و بینکم و من اندہو علم الكتاب کہہ دو کہ اللہ کافی ہے شہید کے طور پر گواہ اور جس کے پاس کتاب کا علم ہے علی کو اللہ نے گواہ بنائے گواہ کو عربی میں شہید کہتے ہیں اور جو سب سے بڑی گواہی دے تو سب سے بڑی سب سے بڑا شہید کہلائے گا حسین نے شہادت دی شہادت عظمہ یہ اللہ کے لیے حسین نے اللہ نے وعدہ لیا شہادت دینا اور اللہ نے وعدہ کیا کہ اس کے بدلے میں میں تمہیں تین چیزیں عطا کروں گا تین چیزیں فوراں عطا کروں گا ورنہ تو اتنی چیزیں اللہ نے عطا کی ہے کہ اردو میں بھی کتاب کا ترجمہ ہو گیا ہے حسین کی وہ خصوصی ہے جو کسی میں نہیں پھر یہ کتاب ہے اردو میں ہائے عربی میں ترجمہ ہو چکا ہے کہ تین تو فوراں وعدے ہیں اب پہلا وعدہ یہ کہ حسین تیرے روزے پہ جو دعا مانگی جائے گی وہ فوراں قبول ہے امامت تیری ذریت میں ہے شفا تیری تربت یا اس مٹی میں یہ تین وعدے اللہ کے ہیں اور یہ تین وعدے وہ ہیں جو آپ کو بہت ہی خوبصورت طریقے سے چوتھے امام میں نظر آئیں گے دعا حسین کے روزے میں دعا مانگو اللہ کا وعدہ ہے کہ دعا قبول اور دعا مانگی کیسے جاتی ہے یہ صحیفہ کاملہ میں آقا سجاد نے ہم کو بتایا ماں دعا قبول ہو رہی ہے یا دعا کا طریقہ بتایا جا رہا ہے امامت تیری اولاد میں ہے مگر جو امامت حسین کی اولاد میں وہ کس کے ذریعے ہے وہ سجاد کے ذریعے ہے اور عجیب طریقے سے ہے کیا ایسا نہ ہو کہ امامت حسین کو ملے تو حسن محروم رہے جبکہ یہ دونوں بھائی ہر اعتبار سے برابر ہیں تو سجاد نے حسن کی بیٹی سے شادی کر کے حسن و حسین کے نور کو ملا کر امامت کو امام زمانہ تک پہنچایا ہے امامت ذریعہ حسین میں ہے سجاد کے ذریعے ذریعہ حسین میں بھی آئی ذریعہ حسین میں بھی آئی اور خاک شفا میں خاک شفا میں یہ سب سے پہلے کس نے ہمارے سامنے پیش کیا آج آپ نماز پڑھتے ہیں کربلا کی مٹی لوگ تذبی ہاتھ میں لیتے ہیں کوشش ہوتی ہے اگر کربلا کی اوریجنل مٹی مل جائے سب سے پہلی شخصیت جس نے کربلا کی مٹی سے سشدگاہ یا مہر بنائی واقع سجاد اور سب سے پہلی شخصیت جس نے کربلا کی مٹی سے تذبیع بنائی واقع سجاد اچھا اس سے پہلے کیا ہوتا تھا معلومات کے لئے اس سے پہلے خاندان اہل بیت میں جنگ اہد کے شہید حضرت حمزہ کی قبر کی مٹی کی سشدگاہ بنای جاتی تھی شہزادی کونین پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے رسول کی چھجا جناب حمزہ کی قبر سے مٹی لے کے اس کی مہر بنائی اور تصویح بنائی یہ شہزادی کے اس عمل میں آتی تھی کربلا کے بعد آقا سجاد میں یہ دو چیزیں ہمارے سامنے پیش کی بلکہ اسی میں تو وہ روایت ہے کسی نے کہا مولا سجاد ایک عمل آپ کا مجھے بہت برا لگتا کون سا عمل کہا کہ آپ کے ہاتھ میں تذبیح ہوتی ہے اور آپ اس میں کچھ نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں خالی دانے گھما رہے ہوتے ہیں اس سے بات کر رہے ہیں اس سے بات کر رہے ہیں کہا یہ خاک شفا کی تذبیح ہے تو اس نے کہا اس سے کیا ہوا میرا سوال تو اپنی جگہ ہے کہا اس سے یہ ہوا کہ عام تذبیح پر جب تم کچھ پڑھ کے اس کے دانے ہلاوگے تو وہ ذکرِ خدا کہلائے گا خالی بغیر کچھ کہے دانے ہلاوگے کچھ نہیں ملے گا سواب مگر یہ کربالا کی مٹری ہے جس پر کچھ پڑھ کے ذکرِ خدا کروگے تو دنگنا سواب ملے گا بغیر کچھ پڑھے ہوئے خالی دانے ہلاوگے تب بھی یہ ذکرِ خدا کرتی رہے گی سواب تمہیں ملتا رہے کچھ نہ پڑھو تب بھی ذکرِ خدا جہاں سے مجلس شروع ہوئی تھی مجلس نہیں جہاں سے تقریر شروع ہوئی تھی خیر عربی میں تو وہ بھی مجلس ہے تو آقا حسین امامت ان کی ذریعت میں شفاہ ان کی تربت میں قبولیتِ دعا ان کے روزے میں یہ آقا سجاد نے تینوں کے طریقے سکھا ہے مگر اللہ کا پہلا وعدہ تو آقا حسین سے یاد رکھیے ہمارا ایک عقیدہ کہ جتنے بھی معصومین ہیں چودہ میں سے اب تک تیرہ دنیا سے گئے ہیں سب شہادت کے ذریعے سے گئے ہیں لیکن اکثر کی شہادت ایسی ہوئی کہ چھپی بھی ہے چنانچہ لوگوں نے انکار بھی کیا ہے لوگوں سے مطلب غیر شیعہ حضرات نے امام حسن کی شہادت کو نہیں مانتے چوتلہ امام کی شہادت کو نہیں مانتے صرف دو شہادتیں ایسی ہیں جو اتنا کھل کر ہوئیں کہ اس کے انکار کے حمد کسی میں نہ ہوئی ایک مولا علی کی شہادت مسجدِ کوفہ میں اور ایک آقا حسین نے شہادت کے لیے اس طرح سے کربلا کا میدان منتخب کیا کہ چودہ سو سال کے بعد بھی ہر پروپیگنڈا ہوا حسین کی شہادت کا انکار کوئی نہ کر سکا اگر کہ ہر معصوم شہید ہوا شہزادی کونین بھی شہید ہے رسولِ خدا بھی شہید ہے مگر حسین لیکن باقی سب کی شہادت کا دنیا نے انکار کیا سوائے ان دو شہادتوں کے اور ان دو شہادتوں میں بھی ایک فرق ہے جو ابھی تھوڑی دیکھ بات بتا رہا ہوں جملہ ذہن میں رکھیے گا صرف دو شہادتیں ایسی ہوئی ہیں کہ ہر ایک کو ماننا پڑھا ایک علی کی شہادت مسجدِ کوفہ میں ایک آقا حسین کی شہادت میدانِ کربلا مگر یہ بھی برابر نہیں ہے اس میں بھی آقا حسین نے اس انداز کی شہادت لی کہ ایک عجیب پیغام مکمل ہو گیا وہ پیغام کیا مکمل ہوا بس یہ تھوڑی دیر کے بعد اب جو روایت پڑھنا ہوں اس کے بعد آنے والا اور روایت کیا روایت یہ ہے کہ جب من الصلبِ طیبِ طاہرِ الامین جب پاک اور پاکیزہ صلبِ علی سے یہ نورِ حسین رحمِ متحرِ زہرہ میں منتقل ہوا ہم کہتے ہیں آقا حسین گبائی دیتا ہوں آپ کا نور پاک سلب سے یعنی پاک باپ سے پاک اور پاکیزہ مہوں تک پہنچا ہے تو جب آقا حسین آقا حسین کی ولادت چھ مہینے کے بعد ہوئی ہے اور یہ دو ہی شخصیتیں ایسی ہیں جن کی چھ مہینے کے بعد کی ولادت پہلی میں اختلاف زیادہ تر علماء کہتے ہیں وہ یہیہ جون ڈا بیپٹسٹ بعض روایتوں میں وہ عیسیٰ ہے خیر وہ یہیہ ہو کے عیسیٰ ہوں اس میں اختلاف ہے دوسری ولادت آقا حسین اس میں کوئی اختلاف نہیں تو جب یہ نور مولا علی سے شہزادی کونین میں منتقل ہوا چھ مہینے کا حساب لگا لیجئے شابان کے مہینے سے چھ مہینے پہلے جائیے تو اب طریقہ یہ تھا کہ رسول خدا پہلا مہینہ جب رسول خدا حجرہ فاطمہ میں آتے ہیں اس سے پہلے فاطمہ کو سلام کرتے ہیں اب جب رسول حجرہ فاطمہ میں آتے ہیں اور جب کا کیا مطلب روز آتے ہیں سب سے پہلے اسی حجرے میں آتے ہیں تو آنے کے بعد اس طرح سلام کرتے ہیں کہ اے تمام اماموں کے باپ نو امام پیدا ہونے والے حسین کی نسل میں اس طرح کہہ کے پیغمبر نے سلام شروع کیا پہلا مہینہ اب مسائبِ حسین ہو یا ولادتِ حسین یہ طرح سے ملے ہوئے ہیں کہ غم کا بیان ہے کہ خوشی کا فیصلہ کرنا مشکل ہے جلدی جلدی دوسرا مہینہ یہ پورے چھے مہینوں کی تفصیل ہمارے پاس موجود ہے دوسرا مہینہ شروع ہوا جیسے ہی دوسرا مہینہ شروع ہوا آپ امام پیغمبر آئے حجرے میں فاطمہ کی جیسا کہ مہینہ کا روز آتے ہیں اب جو آئے دوسرا مہینہ شروع ہوتے ہیں کہا بیٹی آج سے تو نرم اور آرام جے لباس پہننا چھوڑ دے اور کچھ نہیں کہا اچھا اب اہلِ بیعت کے گھر میں اور فاطمہ کے گھر میں کون سے آلی شان لباس ہوتے تھے پیون لگے تھے لیکن اس میں بھی کہا جو بہت ہی سخت جسم کو عذیت پہنچانے والے لباس ہیں ہوتا ہے نا بعض وقت جو ہے چھلنے لگتی آج سے نرم لباس جس میں ذرا سی راحت محسوس ہوتی ہے وہ چھوڑ دے اب ہی سے مسائبِ حسین کی تیاری ہو رہی تیسرا مہینہ شروع ہوا اب پیغمبر نے کچھ نہیں فرمایا اب ام ایمن جیز گھر کی کنیز وہ یہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک دن سے شہزادی کی غزہ ختم ہو گئے پہلے ہی اہلِ بیت کے ہاں کونسی بہت ساری مرقن غزائیں ہوتی تھی مختصر کھانے ہوتے وہ بھی ختم بہت معمولی سے ایک نوالا چوبیس گھنٹے میں پانی کا ایک گھونٹ اچھا اگر آپ کے گھر میں بھی کسی کی کیفی ہے تو آپ گھمرا کے پوچھیں گے طبیعت تو ٹھیک ہے طبیب کو دکھاؤ ڈاکٹر کو دکھاؤ کیا ہوا ام ایمن نے کہا شہزادی یہ کون ہے نہیں اگدم سے ایک آدمی ساری زندگی اسی طرح سے ہو تو الگ بات ہے لیکن اچانک کہا پتہ نہیں ام ایمن کیا بات ہے کوئی چیز کھانے کا دل ہی نہیں چاہتا سامنے کھانا آتا ہے پانی آتا ہے اللہ کی نعمتیں اہلِ بیت تو سوکھی روٹی پر بھی شکر خدا کرتے لیکن دل ہی نہیں چاہتا چوتھا مہینہ شروع ہوا اب غزہ کم سے کم ہو گئی چوتھا مہینہ شروع ہوا ام سلمہ کہتی ہے کہ میں نے دیکھا ام ایمن کہ میں نے دیکھا شہزادی بیٹھی بیٹھے بیٹھے باتیں کر رہی ہیں اب آج کل تو یہ بلو ٹو تو پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں تو ایسے بہت لوگ نظر آتے ہیں لیکن وہ تو آج کی ٹیکنالوجی اس وقت شہزادی یہ آپ محالات میں کوئی آدمی ایسا ہو تو انسان سمجھتا ہے کہ اس کو کوئی بیماری ہو گئی کہ یہ میرے شکم میں موجود جو بچہ ہے یہ مجھ سے بہت بات نہیں کرتا میرا دل بھی بہلاتا ہے مجھ سے گفتگو بھی کرتا خود شہزادی اس طرح اپنی ماں خدیجہ سے باتیں کر چکی تھی تو مہدیسہ کہلائی اب یہ چھو سا مہینہ ابھی کچھ نہیں پتا چلتا ایک جملہ یہاں رکھ کے کہہ فضائل کے اعتبار سے آقا حسن آقا حسن ایک جیسے ہے نا لیکن یہ روایتیں آپ کو آقا حسن کے بارے میں نہیں ملیں اس کے بعد فرماتی ہیں پانچمہ مہینہ شروع ہوا یہی امی ایمن گھر کی کنیز ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اب شہزادی پہلے ہی اہل بیت کی ہاں عبادت کا رواج بہت زیادہ ہے اب تو شہزادی اتنی نمازیں پڑھنے لگی اور اتنی اتنی دیر تک تاقیبات دعاوں میں لگی رہتی ہیں فاطمہ کی عبادت پہلے ہی کونسی کم تھی نعوذ باللہ لیکن اس کے اندر اتنا اضافہ شہزادی خیریت تو ہے آپ مسلح سے نہیں اٹھتی ہیں کہا کہ پھتا نہیں کیا قیفیت مسلح سے اٹھنے کا دل ہی نہیں چاہتا یہ حسین ایک جملہ ہے اس کے دو اس سے سن لی ماں کے شکم میں آئے تو فاطمہ جیسی ماں کوئی عام عورت نہیں ہیں فخر مریم ہے جو فاطمہ جیسی ماں ان کی عبادتیں بڑھا گئے نانا کی پشت پر آئے تو نانا کے چھوٹے سے سجدے کو اتنا طولانی کر گئے کہ ستر مرتبہ سبحانہ رب العلاقہ اور حسین کا کوئی ماننے والا کہہ دے ہمیں نمازوں کی کیا ضرورت اور ہمیں سجدوں کی کیا ضرورت اور نماز تو قاتل امام ہے اور مسجد تو وہ جگہ ہے جہاں امام شہید ہوئے پڑھو حسین کے حالات حسینی دنیا کا ہر شخص نماز میں کمی کر سکتا ہے حسینی کمی نہیں کر سکتا ماں کی نمازیں اور عام ماں نہیں ہے زہرہ جیسی عبادت گزار ماں ہے اٹھنے کا دل ہی نہیں چاہتا یہ شکم میں حسین ہے اور اس کے بعد چھٹا مہینہ شروع ہوا پہلا دیا چھٹا مہینہ شروع ہوا تو پہلا دیا یہ پہلا دن ہے اس کے بعد دوسرا دن سنیے شاید مجھے بات یہیں پہ اگدم سے روکنا پڑے کیونکہ نماز کی بات کر رہا ہوں نماز ہی میں تاخیر ہو دو چار پانس سات منٹ میں کوئی قیامت نہیں آتی ہے لیکن بہت زیادہ تاخیر نہیں ہونا چھٹا مہینہ شروع ہوا پہلا مہینہ دوسرا مہینہ تیسرا مہینہ چوتھا مہینہ پانچوہ مہینہ رسولِ خدا کی ولادت کے لیے نو مہینے کی روایت وہ میں پڑھ چکا ہوں دو سال پہلے یا آقا حسین باقی مولا علی کے لیے کوئی ایسی روایت فاطمہ بنت حسد کی نہیں ملتی ہے خود شہزادی فاطمہ کے لیے کوئی روایت جنابِ خدیجہ سے نہیں ملتی ہے خود آقا حسن کے لیے کوئی روایت شہزادی فاطمہ سے نہیں ملتی ہے یا یہ رسولِ خدا کی ولادت کے نو مہینے کی تفصیل ہے اور یا پھر یہ آقا حسین کی چھٹا مہینہ شروع پہلا دن آئے تو پہلا دن فجر کی نماز فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ام ایمین کہتی ہے کہ میں آئی شہزادی کے اتنا تھا تو حجرہ ہے آپ مدینہ میں آج بھی جا کے دیکھیں شہزادی کے سامنے آئیں تو آج میں نے دیکھا کہ شہزادی مسلح پر بیٹھی بھی رو رہی شہزادی تو روتی تو اکثر تھی لیکن وہ خوفِ خدا کا رونا تھا یہ دوسرے انداز کا رونا گھبرا کے کہا شہزادی خیریت تو ہے کہا کہ آج جیسے ہی میں نے نماز ختم کی اور ابھی پہلی دعا بھی نہیں پڑھی تھی نماز کے بعد ہم دعائیں پڑھتے ہیں پہلی تھی کہ ایک گم سے میرے بیٹے نے مجھے سلام کیا سلام علیک یا امہ انا ولدک انا ولدک الاتشان اما میرا سلام لو میں تیرا پیاسا بیٹا ہوں بچ جیسے ہی میں نے اپنے بیٹے سے یہ سنا انا ولدک الاتشان میں تیرا پیاسا بیٹا ہوں میرے آسوں نہیں رک رہے ام احمد نے کہا شہزادی چلے آقا رسول خدا سے جا کے یہ بتائیں کہا نہیں میں یہ نہیں چاہتی کہ بابا کو پریشان کرو تھوڑی دیر اور گزری زہر کی نماز کا وقت آئے زہرین زہرین کی نماز ابھی ختم ہوئی تاقیبات کا وقت آئے ہم مثلا تذبیح پڑھتے ہیں اور شہزادی سے ہی ہم کو تذبیح ملی لیکن ابھی پہلی دعا بھی شروع نہیں ہوئی تھی میں نے دیکھا شہزادی کی آنکھوں میں دو بار آنسو آ رہے میں نے گھبرا کے پوچھا شہزادی اب کیا ہوا خیریت تو ایک آج جیسے ہی نماز ختم کی نماز ہم کیسے ختم کرتے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو ادھر فاقمہ نے یہ کہا ادھر شکم میں موجود حسین نے کہا السلام علیکی یا امہ مادر گرامی میرا سلام لیجئے انا ولد کل اریان میں آپ کا وہ بیٹا ہوں جس کا لباس تک لوٹ لیا جائے گا ماں کی آنکھوں میں آسو آگئے امہ ایمن نے کہا شہزادی چلیں رسول خدا کو بتائیں کہا نہیں میں تو پریشان ہو ہی میں نہیں چاہتی میرا بابا پریشان مغربین کی نماز آئی چھٹا مہینہ ہے جس مہینے میں آقا حسین کی ولادت ہونے والی اور چھٹا مہینہ شروع پہلا دن یہ ہے پھر دوسرے دن سے لے کے شابان کی تین تاریخ تک کی روایت تو اب کہا کہ مغربین کی نماز کا وقت آئے جیسے ہی نماز ختم ہو شہزادی نے نماز ختم کی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور ادھر ایک بار پھر شہزادی کی آنکھوں میں آسو آئے اور سب سے زیادہ آسو آئے امہ ایمن نے گھبرا کے کہا شہزادی یہ کیا ہوا کہا جیسے ہی میں نے سلام پھیرا میرے بیٹے نے مجھے پلٹ کے سلام کیا السلام علیکی یا امہ مادرِ گرامی میرا سلام لیجے انا ولدک السحقان میں آپ کا وہ بیٹا ہوں جسے گھوڑوں کی ٹاپو تلے پامال کیا جائے گا اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں گے اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا اب میں جاؤں گی بابا کے پاس چنانچہ اٹھ کے رسول کے حجرے میں آئیں جو بلکل برابر تھا بابا یہ میں نے کیا سنا پیغمبر نے گلے سے لگایا پیشانی کو بوسا دیا کہا فاطمہ صبر کر بس اتنا یاد رکھ تیرا یہ بیٹا پیاسا بھی زبا کیا جائے گا لباس بھی لوٹا جائے گا گوڑوں کی ٹاپو تلے پامال بھی ہوگا اس سے زیادہ میں تجھے بتا نہیں سکتا کہ اس پر کیا مسائب گزریں گے وہ جب وقت آئے گا تو دنیا کے سامنے باب بیٹی میری ایک نصیحت یاد رکھ اپنے حسین کو کبھی پیاسا نہ رہنے دینا یہ چھٹے مہینے کے پہلے دن پیغمبر کی نصیحت آ رہی ہے حسین کو پیاسا نہ رہنے دینا اب ولادت کا موقع ہے مسائب کی جملے پڑھنے کی گنجائش نہیں ہے لیکن پھر کس طرح حسین کو پیاسا رکھا گیا اب اگلے دن سے کیا ہوا اگلے دن سے وہ ہوا کہ اگر یہ شہزادی اور آقا حسین کا مسئلہ نہ ہوتا تو میں ذرا سا لائٹ وے میں اور تھوڑا سا جوگ کے انداز میں بات کرتا لیکن توہین ہو جائی بہت مختصر جملہ کہتے ہیں یہ بھی بہت ناگواری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے گھر میں الیکٹریسٹی کٹوا دیں جیسے آج کل بہت سے لوگوں نے سولر لگوالی ہے نا وہ بجلی بجلی اس کی ضرورت نہیں یہ جملہ بھی بہت میں نے دل پہ جبر کر کے کہا کہا اگلے دن جو آیا تو اب حجرہ فاطمہ میں چراغ وغیرہ جو ہوتے ہیں نا شام ہوئی سولج جوبہ اندھیرہ ہوا چراغ دلائے جاتے ہیں آج کل لائٹیں ہوتی ہیں پہلے لائٹیں ہوتی تھی اس سے پہلے محمدتی اور چراغ جو چراغ ہوتے تھے ہر گھر میں وہ سارے نکال دئیے گئے ضرورت ہی نہیں رہی کیونکہ اب فاطمہ کی پیشانی سے اتنا نور رات کو ظاہر ہوتا ہے کہ پورا حجرہ اس نور سے جگمگاہ اٹھتا ہے چراغوں میں وہ روشنی کیا کہاں جو حجرہ فاطمہ میں اس نور سے نظر آتی ہے جو فاطمہ کی پیشانی پر ہے اب چھے مہینے تک چھے مہینے تک روشنی کی ضرورت نہ رہی اس حجرے کے اندر اور پھر دو شابان کا دن گزرا بھئی اسی پہ بات ختم کرنے والا ہوں یہ ہر سال میں پڑھتا ہوں اس سال بھی پڑھوں گا کونسا جملہ یا ایسا نور نکلا دو شابان کا دن گزرا دو شابان کا دن گزرا رات آئی اہرِ بیت نے معمول کے مطابق عبادت کی آدھی رات کے بعد شہزادی کونین اٹھی آج ان کے پاس آج ان کے پاس جنابِ صفیہ بھی تھی جنابِ رسولِ خدا کی بھوپی اور جنابِ امِ سلمہ بھی تھی رسولِ خدا کی بیوی اور یہ سب ایک ہجرے میں تھے نمازِ شب پڑھی عبادت کر رہی ہیں کہ اچانک آسمان سے کھور نازل ہوتی ہے بس بات کو مختصد کرتا ہوں پردہ گر جاتا ہے پردہ ہٹتا ہے آقا حسین فجر کے قریب زمین پہ سشدے کی عالم میں ہیں اور سشدے میں انگلی آسمان کی جانب ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریق لا وعشہدو انہ جد محمد الرسول اللہ وعشہدو انہ ابی واخی اولیاء اللہ وعشہدو انہ امی سیدتو اہل الجنہ اور اس کے بعد حسین نے سلام کیا اب یہاں پر میں روایت کو یہ کہہ کے ختم کرتا ہوں حسین دنیا میں آگئے حسین کی ولادت ہو گئی حسین پیدا ہو گئے حسین ظاہر ہو گئے مگر یہ خالی حسین نہیں ہے کیونکہ جب نورِ زہرہ نورِ زہرہ کم نہیں ہے جب فاطمہ کی ولادت ہوئی تھی تو فاطمہ کی پیشانی سے وہ نور نکلا تھا کہ رات کا وقت تھا پورا مکہ جگمگہ اٹھا پوری دنیا جگمگہ اٹھی مکہ میں رہنے والوں نے ملک شام تک کے مکانات اپنی آنکھوں سے دیکھے جو لوگ جاگ رہے تھے یہ نورِ زہرہ اس لیے لقبی زہرہ ہے لیڈی آف لائیت نور ہی نور ہے لیکن اب جب چھٹے مہینے کے دوسرے دن سے پیشانی سے وہ نور ظاہر ہوا کہ پورا حجرہ جگمگہ اٹھا تو سوال آیا نا کہ کیا اس سے پہلے پورا حجرہ نہیں جگمگہ اٹھا تھا کہا نہیں یعنی یہ نور زہرہ کے نور سے بھی زیادہ طاقتور تھا تو زہرہ نے گھبرا کے کہا بابا یہ کونسا نور ہے کہ جو میرے نور پر بھی غالب آ گیا پچھلے سال حسن میرے شکم میں تھے حسن کا نور بھی ایسا نہ تھا آج یہ نور اتنا زیادہ کیوں ہو گیا جو پیغمبر نے جواب دیا وہ یہ تھا کہ بیٹی تیرا نور اکیلا ہے حسن کا نور اکیلا ہے حسن کا نور اکیلا نہیں ہے اس کے ساتھ وہ تمام نور بھی اس دنیا میں آ رہے ہیں جو حسن کی ضروریت میں امام بننے والے ہیں یعنی آج آپ کشی منائیے آج آپ جشن منائیے آقا عباس کا جو جشن ہم منائی رہے ہیں لیکن آقا حسن دنیا میں آئے خالی حسن نہیں آئے آج زینو العابدین بھی دنیا میں آئے آج باقر بھی دنیا میں آئے آج جعفر صادق بھی دنیا میں آئے آج موسیع قاضن بھی دنیا میں آئے آج علی رضا بھی دنیا میں آئے آج محمد تقیب دنیا میں آئے آج علی النقی بھی دنیا میں آئے آج حسن اسکری بھی دنیا میں آئے آج ہمارے زمانے کا امام مہدی آخر زمان بھی اس دنیا میں آیا ہے پروردگارہ تجھے ان تمام انوار مقدسہ کا واسطہ جو آقا حسین کے ذریعے اس دنیا میں آئیں ان کا ذریعہ تو حسین بنے ہیں نا ان سب کا واسطہ جو مومنین اور مومنات آج کی اس محفل میں اس وقت اور ایسے دن میں آکے جمع ہوئے انہیں سیدہ شباب اہل الجنہ جنت کے جوانوں کا سردار ہے نا ہم سب کا وہ سردار بنا کے دنیا میں بھی وہ ہمارے سردار آخرت میں بھی وہ ہمارے سردار اور انہی کی سرداری میں ہم جنت میں داخل ہوں ان صاحبان ایمان کی وہ ساری حجت پوری فرما تیرا وعدہ ہے نا حسین کے روزے پہ مانگی جانے والی ہر دبا قبول ہے ان مومنین اور مومنات کی ہر دبا قبول قبول فرما غم حسین کے علاوہ انہیں دنیا آخرت کے ہر غم اور پریشانی سے محفوظ فرما ہمارے تمام مرہومین کی مغفرت فرما بیماروں کا سیدہ سجاد کا واسطہ شفائق کاملاتا فرما باب الحوائی جب باس علمدار کا واسطہ ہماری حاجتیں بھی پوری فرما اور اہل بیعت کا اتنا ہی وفادار اور اطاعت بزار بھی ہمیں بنا خداوندہ ہی ساری خوشیاں پھیکی ہیں اس لئے کہ خوشی منا رہے ہیں مگر جن کی خوشی منا رہے ہیں ان کا گھر والا یہاں موجود نہیں ہے ہماری خوشی کو مکمل کرنے کے لئے اپنے آخری حجت وارث معصومین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما ربنا تقبل منا انکہ انت السمیع العلی